السلام علیکم ویلکم ڈھو میں چینل وارکم سلام کا کومنٹ ڈکلنے پر ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیشئے گا آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں فراک ہوگا سائیڈ چونٹ والا جس کے ہم سائیڈ کو پر کمر کے اوپر آگے پیچھو چونٹ ڈالیں گے بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو اس کے کٹنگ بتانے والی ہوں تو چینل ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں سٹارٹ کرنے سے بلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کپڑا جو ہے یہ آپس میں اس طرح سے نا یہاں سے فرنٹ سائیڈ بیک سائیڈ یہ سائیڈ کا اس کا اس طرح سے باورڈر تھا ٹھہریں تو یہ سائیڈ باورڈر بھی میں نے سارے کا سارا اتار لیا تھا اور فرنٹ سائیڈ کو بھی میں نے بالکل سینٹر سے نیک سے رکھ کے تو اس طرح سے پریس کر لیا ہے اور تینوں پیسز کو میں نے الادہ الادہ کر لیا تھا بیک سائیڈ الادہ کر لیا ہے اور سلیوز اس کی اتار کے تو الادہ سے کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں ان کو آپ نے اس طرح سے پریس کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے بلکل آپ نے سینٹر بٹھا لینا ہے تو پھر ان کو انتہہ لگاتے ہیں اور ان کو بچھا کے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے کپڑا جو ہے پریس کر لیا ہے اس کی چڑھائی جو ہے یہ پندرہ انچ ہے کھل جائے گا ڈبل کپڑا ہے اس لئے پندرہ انچ ہے ویسے یہ تیس انچ ہو جائے گا اس کی لینٹ مجھے 38 رکھنی ہے تو میں نے نیچے سے فولڈنگ چھوڑ کے 38 سے نشان لگانا سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے میں اوپر جو ہے ایک ٹریس کر لوں گی ڈبل فولڈنگ والا حصہ میری طرف ہے اور کھلے والے حصے جو میں دوسرے سائٹ کی طرف ہے اب میں لگاؤں گی تیرے کا نشان تیرے کا نشان میں 6 انچ پہ لگا رہی ہوں آپ نے اپنے سائز کے اکارڈنگ آپ لگا سکتی ہیں لیکن میرے حساب سے آپ 6 انچ پہ لگائیے گا اور لینٹ جو ہے میں تقریبا ساڑھے پندرہ انچ پہ لگاؤں گی چھے انچ پہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کی سائٹ کی طرف سے آپ اس کی چڑھائی لمبائی جو ہیں وہ کم کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب نیچے جو میں نے نشان لگایا ہے ساڑھے پندرہ انچ پہ وہاں پہ بھی میں ایک نشان چھے انچ پہ لگاؤں گی اور اس کو بالکل لمبا اوپر سے لے کے یہاں تک ایک لینٹ جو ہے نا ڈراؤ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ لینٹ راؤ ہو گئی ہے اب یہ ہمارا کٹنگ والا حصہ جائے گا اور سائٹ کے اوپر چونٹ چلی جائے گی بہت ایزی ہے لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اوپر آپ کا لینٹ میں تھوڑا سا کپڑا ضرور ہونا چاہیے کم سے کم ایک انچ کپڑا اوپر ضرور آپ کا ایکسٹرا ہو اب جس طرح سے یہ میرا کپڑا جو ہے لینٹ چھوڑ کے اوپر کپڑا جتنا ایکسٹرا تھا اس کو میں نے اب بھی کٹنگ نہیں کیا تھا اب یہ آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے ہاف ہاف انچ آپ نے نیچے والی سائٹ سے بھی اور ادھر والی سائٹ سے بھی جہاں ہم نے کٹ لگایا ہے ٹھیک ہے دونوں سائٹ سے رکھیں گے اب ہم تیرے کا جو مکمل ہمارا سائز ہے جس طرح سے یہ جو ہے میں ساڑھے سات انچ کا میرا تیرہ ہے سات انچ کا مجھے تیار لینا ہے تو میں ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور سات انچ میں اس کی لمبائی لوں گی اس طرح سے سات انچ پہ ایک نشان ادھر لگاؤں گی اور یہاں ایک باکس سا ٹریس کر لوں گی اور آرم ہول کا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کو شیپ دے دیا اب اس کا چیسٹ کا سائز جو ہے وہ ٹونٹی انچ ہے یہاں بھی آکے آپ سائز اپنا بڑا چھوٹا جتنا مرضی کر لیں آپ اپنے اوپر سے چیسٹ کا جو سائز ہے میں نے ٹونٹی لیا ہے اور ظاہری بات ہے نیچے جو ہے آپ اس کو کمر سے جتنا چاہیں تنگ کر لیں جتنا چاہیں آپ کمر سے کھلا کر لیں تو میں جو ہے اس کو ایک جیسا ہی تقریباً تیار میرا دس دس سنچی آ جائے گا اوپر سے بھی دس سنچ ہے اور کمر سے بھی دس سنچ آ جائے گا تو اس طرح ہم اس کی سائٹ کی کٹنگ کر لیں گے سائٹ کی کٹنگ کر کے اب یہ آپ کے سامنے ہے اب جتنا ایکسٹرا ہوگا وہ چونٹ آ جائے گی اور یہ اتنی ایزی کٹنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے تو دیکھیں ہم چونٹ جب آپ کو سٹیچنگ دکھاؤں گی نا تو پھر آپ کو انشاءاللہ جو ہے پوری سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو بارڈر ہے نا اس کو میں کٹ کر رہی ہوں میں اتنا چوڑا بارڈر مجھے نہیں چاہیے ہے مجھے صرف تقریباً پونے دو انچ یا دو انچ کے نزید کی چاہیے جو میں نا ٹرائنگل سے کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ جو فرنٹ والی سائٹ کے پیسیز ہیں نا ان کو میں جو ہے فرنٹ والی سائٹ کی ہلکی سے کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو ٹرائنگل ہیں وہ ہم نے لگانے ہیں اس طرح سے میں سائٹ کے اوپر بلکل نیچے سے آپ نے تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے تقریباً ایک پیر کے سائٹ چھوڑ کے آپ نے ٹرائنگل کو دونوں سائٹ کے اوپر سائٹ لگانی ہے اب ہم یہ والے پورشن جو ہے نا اس طرح سے ایک سلائی لگائیں گے فل آپ تانکہ کر لیں مشین کا اور سلائی لگا کے تو دھاگا کھینچیں گے جب ہم تو پھر یہ ہلکی ہلکی سے چونٹ آ جائے گی سائٹ پہ اور چونٹ ہم نے اتنی ڈالنی ہوتی ہے جتنا ہم نے اس کی سائٹ کو کٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جی چونٹ ڈالنے کے بعد یہ ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے آپ نے سلائی بہت دھیان سے دیکھنی ہے اوپر سے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے اب یہاں لا کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اب یہ کپڑا ٹرن کریں گے اس طرح سے دوسری سائٹ کی طرف یہ دیکھیں یہ جدہ چونٹ ڈالنی ہے پھر اس کپڑے کو ٹرن کر کے تو ایک سیدھی سلائی آپ اس سائٹ پہ لگا دیں بہت آسان ہے چونٹ کو ہلکہ ہلکہ سیٹ کر لیں اس طرح سے تاکہ وہ ایک جیسی آجائے سارے یہ اس طرح آپ سلائی کمپلیٹ کریں پھر ایک سلائی ہم اس کے اوپر رکھ کے بھی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل آپ نے اندر والی سائٹ پہ رکھ دینے ہیں اور اوپر سے لے کے ہم سائٹ تک ایک سلائی لگا دیں گے بہت ایزی ہے اس طرح سے بنانا دوسری سائٹ بھی ہم بلکل ایسے ہی کریں گے لیکن سلائی آپ نے لگانا اوپر سے سٹارٹ کرنی ہے اس پہ بھی چونٹ ڈالیں گے چونٹ ڈال کے اوپر سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے ہاف انچ کی کم سے کم آپ سلائی لگا لیں اس سے زیادہ چوڑی سلائی نہیں لگائیے گا ٹھیک ہے اس طرح لگا کے یہاں پہ لاکس کو ختم کریں نکال لیں اور پھر سائٹ والے کپڑے کو دوسری سائٹ کی طرف ٹرن کرتے ہیں یوں چونٹ کو اچھی سے سیٹ کر لیں سلائی لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر رکھے بھی سلائی لگا دیں بیک سائٹ کو بھی ایسے ہی کر لیں سائٹ کی سلائی آپ بلکل نوٹ کر لیں میں نے بلکل سیدھی رکھ کے لگائی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے نیچے چاک چھوڑ دیئے ہیں تو بہت ایزی ہے اس طرح سے آپ ضرور ٹرائی کریں نیچے سے گھرہ فولٹ کر دیا ہے چاک فولٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ